وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَالدَعَكَ عَرَبُّكَ وَمَا قَالًا وَالدُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَالدَعَكَ عَرَبُّكَ مَا وَالدَعَكَ عَرَبُّكَ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْقُولَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْطَى وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا فَجَامَ وَالْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْقُولَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْطَى عَلَمْ يَجْدِكَ يَتِيمًا فَأَوَا وَوَجَدَكَ عَضْطَى وَاللَّهُ فَأَوْنَا فَأَوْنَا فَأَوْمَا الْيَتِيمًا فَلَا تَقْرَ فَأَوْمَا الْيَتِيمًا فَأَوْمَا الْيَتِيمًا فَلَا تَقْرَ وَأَوْمَا الْيَتِيمًا فَأَوْمَا الْيَتِيمًا فَلَا تَنْهَرْ وَأَوْمَا بِنِعْمَةِ يَرَبِّكَ فَأَدِّثْ وَأَوْمَا بِنِعْمَةِ يَرَبِّكَ فَأَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ وَأَسْلَمَا الْعَظِيمًا وَأَسْلَمْ عَلَيْكَ آیا حَبِيبُ الْعَظِيمًا آقا علیہ السلام نے بارگاہ ویج ہدیہ ہے حقیدت پیش کرنا ہے اور جس وقت اللہ دا نام ہونا ہے تو تسا میرے نال مل کے پڑنا ہے آمنا بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی سارے مل کے پڑنا ہے اللہ 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 لا الہ الا یہ لوری ہے کہ جو میں اساں ساڑھے بچے چھوٹے ہوں دے نے اسے انہوں نے چپ کرانے باف سے ماما لوریاں دے دیا نے جو یہاں پہلی ہاں ماما سن وہ اللہ دا ذکر کر دیا سن بچے ہنو لوری دے دیا سن تو اللہ دا ذکر کر دیا سن تو انہوں نے بچے ہن دے پھر شروع تھی اللہ دے رسول دی کوئی اپتہ آ جاندی سن تو سانوں یہ چیز دیڑی ہے پیدا کرن دی ضرورت ہے اسی اپنے بچے ہنو کارٹون بھی کھاؤن دی بجائے گوبیل بھی کھاؤن دی بجائے کوئی ہور سٹوریاں دی بجائے انہوں نے ناک سنائے انہوں نے کوئی لوری سنائے اللہ دا ذکر سنائے تاکہ وہ سنن دے انہوں نے برکتہ نصیب ہوں تو ایک بڑی محبت آلے کلام نے آمن آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 بارہ ربیل اول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیل اول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ساہے بے خلقِ عظیم نبی جی اللہ 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 آمید حمد محمد آر محمد دو جگہ کا سرطار جانے سے پیارا راج دولارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں یاسین طاوہ کملے والا قرآن کی تفسیر یاسین طاوہ کملے والا قرآن کی تفسیر حاضر و ناظر شاہد و قاسم آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بہی دو قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بہی دو قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کی خبریں دیکھے بہی دو قریب بہی دو قریب دو قریب بہی دیکھے بہی دیکھے سب کچھ جانے والا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں پیاری سورت ہنستا چہرہ مو سے جڑتے بھول پیاری سورت ہنستا چہرہ مو سے جڑتے بھول نور کا پتلا چاند سا مکڑا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 جبریل آئے جولا جولانے لوری دے دے شان جبریل آئے جولا جولانے لوری دے دے شان سو جا سو جا رحمتِ عالم سو جا سو جا رحمتِ عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 ہو 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 گفرہ شرکے کی کالی گھٹائیں کفرہ شرکے کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور و نور نبی جی اللہ 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 ہو 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 اللہ تعالیٰ کائنات نے ارشاد فرمایا وَدْ دُحَا اے میرے محبوبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تیرے چہرے دی قسم ہے دُحا کہتے ہیں چاشت دے وقت انہوں جی تو نمازیں چاشت تاہیم ہوندہ ہے سورج بلکل اپنی آب و تاب دنال چمکن لگ پہندا ہے اس ٹیم کہتے ہیں چاشت اور انہوں کہیں دنے دُحا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے میرے محبوب میں نے دُحا دی قسم ہے اب وہ دُحا کیا ہے اندھے اُتے مختلف قول نے کسے نے دعا کیا کہ دُحا دے وقت دی قسم ہے کسے نے کیا اے حضور دے چہرے دی قسم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنہ چہرہ ہے ایک کائنات دی ہر شہد زیادہ محبوب ہے آقا علیہ وآلہ وسلم دی جنہی صورت ہے آپ دی جو ذات ہے وہ خلق کائنات دی ہر شہد زیادہ پیاری ہے ہر شہد تو زیادہ محبوب ہے اور ہر چیز تو نیالہ زیادہ عزیز ہے اور اللہ نے اپنے محبوب دے چہرے دی بڑی لج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ جدو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ پیش کر دے نے تو اللہ اس چہرے نو کہتے خالی واپس نہیں لوٹان دا کیونکہ آپ نماز بڑھتے پہنے دل دے خیال آیا ہے کہ اساں قبلہ چینج کرنا ہے تو آپ نے اپنا چہرہ آسمان وال بلند کیتا ہے تو خالق نے فرمایا میرے محبوب ایتھے کی قبلہ بدل لیں ایتھے کی قبلہ تبدیل کر لو حالانکہ آپ نے زبان بھی چونے آکھا آپ نے دعا نہیں کیتی بیان نہیں کیتا ریکویسٹ نہیں کیتی اللہ کے دعا نہیں کیتی کہ اے اللہ جو ہس ٹھیک رہا ہے ہون کر دے پہ ہس ٹھیک رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بارلہ چلا آ دے بارلہ چلا آ دے بارلہ چلا آ دے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام تا چہرہ ویکھیا کہ اے چہرہ آسمان وال بلندو ہے خالق نے فرمایا قد نرہ تقلوبا وجہکا فی سما اے میرے محبوب آسان تیرا چہرہ آسمان وال اٹھتا ویکھ لیا ہے اور اسی ویکھ رہا کہے گے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھتا ہے خالق تو محمد کی عدا دیکھتا ہے ہر کوئی اپنے انداز نہ دیکھتا ہے ہر کسے دی اپنی سوچ ہے اپنا نظریہ ہے لیکن اللہ دا جو نظریہ ہے وہ کائنات دے ہر انسان دے شخص دے نظریہ تو الگ ہے خالق بھیتا ہے اپنے محبوب دی عدا بھیتا ہے جن دے ویچوں دے محبوب دی عدا بے ان پسندگار لائیتا ہے فتہ بھی ہونی یو حبیبکم اللہ 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 میں نہ کیا اے ہی تو ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا دوسری ہے ایک خیال کرو بھی ایک بندہ آکھے بھی میں تیرا عاشق ہوں تو عاشق بڑھنا سوکھا ہے یا معشوق بڑھنا سوکھا ہے عاشق بڑھنا آسان ہے یا معشوق بڑھنا مشوق بڑھنا سوکھا ہندہ ہے کیونکہ عاشق مشوق دے نخرے اٹھان دے انتے ناز اٹھان دے اوہ دیا خاشہ پوریاں کر دے اوہ دا خیال رکھتا ہے اسنو خوش رکھتا ہے اسنو راضی رکھتا ہے جیڑا عاشق ہے وہ تو اپنے معشوق دے فیدہاں ہو جاندہ ہے محب جیڑا ہے وہ اپنے محبوب دے وہاں سے ہر شئے قربان کر دیندہ ہے خالق نے فرمایا اے انسان تو میرا عاشق بننا چاہنا ہے تو میرا محب بننا چاہنا ہے تو چاہنا ہے کہ اللہ دا میں عاشق ہواں اللہ میرا مشوق ہوئے میں اللہ دے نال محبت کراں اللہ میرا محبوب ہوئے خالق کے قینات نے فرمایا اے بڑا مشکل کا میں اللہ دا عاشق بننا اللہ دا محب بننا بڑا عقا ہے فرمایا میں تیلوں سوکھا دسنا تو ایک کام کر لے ایک عمل کر لے تو تو میرا عاشق بننا پہ ہے میں تیرا عاشق بن جاواں گا کہ ماشوق جو عاشق بن جاوے تو عاشق نو اور کی چاہید ہے ایک بندہ کسے دا عاشق ہوئے دنیا تھے اور او اپنے عشق دا اظہار کرے اور جنہا ان دا ماشوق ہے او ان دا عاشق بن جاوے تو او اس عاشق نو قینات دے ویج کوئی اور سے چاہید ہی ہے بھی ماشوق کی عاشق بن جائے تو خلقے قینات نے فرمایا کہ تُو میرا عاشق بننا ہے تُو میرا محب بننا ہے تے تُو اینجا کہا رہے میرے محبوب تا غلام بن جا ان دا نوکر بن جا ان دا تابداری کر لے ان دی فرما مرداری کر لے میں تیرا عاشق بن جاواں گا میں تیرا محب بن جاواں گا تُو میرا ماشوق ہوئے گا تُو میرا محبوب ہوئے گا کیونکہ تُو میرے محبوب تا غلام بن گئے ہیں خالقِ قائنات نے فرمایا اے میرے محبوبہ میں نے تیرے چہرے دی قسم ہے علماء فرمادے نے خالقِ قائنات نے اصل دیوے چہرے دی قسم نہیں اٹھائی بلکہ اللہ نے اپنے محبوب دے دل دے نور دی قسم اٹھائی ہے کہ بد دو ہا بد دو ہا نورِ زمیرِ مصطفیٰ کے اصل میں جو بد دو ہا ہے وہ آقا علیہ السلام دے دل دا نور ہے اللہ نے جس نور دی قسم اٹھائی ہے کہ خالقِ قائنات نے اپنے محبوبوں نے اتنا نور عطا کیتا ہے اتنی شان عطا کیتی ہے اتنی فضیلت عطا کیتی ہے اتنا کمال عطا کیتا ہے اور اتنا نور عطا کیتا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام دے نور ہوندے ہوئے تک کسے نے اتراز ہو سکتا ہے اللہ دے نور ہونے جو کسے نے کوئی اتراز نہیں ایمان دے نور ہونے جو کسے نے اتراز نہیں قرآن دے نور ہونے سے کسے رو اعتراض نہیں اللہ بھی نور ہے فرشتے بھی نور نے ایمان بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے وہ نور آیا کتے ہیں اللہ بھی نور ہے ایمان بھی نور ہے اسلام بھی نور ہے ہدایت بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے اب وہ جڑا نور ہے وہ نور آیا کتے ہیں وہ حضورت دل لے چاہیا ہے جڑے دل میں جو قرآن آ گیا نور آ گیا رحمان آ گیا تو بھیرو دل نور نالا نور نہ بن گیا تو اب جندہ و دل ہے اللہ نے اُس صاحبِ دل نُو کتنی شان ادا کیتی ہے اللہ نے اُس نُو کتنی برکت ادا کیتی ہے اور خالقِ گائنات نے فرمایا فَاللَیْلِ اِذَا سَجَا اے میرے محبوب میں نُو تیریا ذلفہ دی قسم ہے جدو تو اُنہا نُو سجا لینا ہے کیونکہ تو صاحب ایک دے ہو جنہاں نے وعد رکھے ہوں دے اُنہاں یا ذلفہ جنہاں نے خصوصا رکھیاں نے اُنہاں نے اس گالدہ اندازہ ہوندہ ہے کہ جدو کوئی بندہ غسل کرے وضو کرے یا صبح اُٹھے تو اپنیاں ذلفہ نُو واوے تو سب تو پہلے وہ کیا کردہ ہے اگینو اپنے وال کردہ ہے جدو اُسی کنگا کریے وال اگینو کریے جیڑی مانگ نکالنی ہے جنو اُسی کہنے سیمن والا دی کٹنی تو اے مانگ نکالنا آقا علیہ السلام دی سنت ہے اور اے سر دے وچھلے سنو مانگ نکالنا حضور دی سنت ہے کوئی کھپے پاس اُکڑی فیرتا ہے کوئی سجے پاس اُکڑی فیرتا ہے تو اپنیاں مرضیاں جیڑا بندہ کرتا ہے وہ کدے کامیاب نہیں ہوندہ کیونکہ مرضیاں اپنیاں حضور دی مرضی دے قربان کرنی آنے تو تاہی اللہ دا پیار ملنا ہے تو اگر مانگ نکالنی ہوئے والاں دے ذلفہ دے اگر نو واہو اگر واہ کے بھی رونا دی مانگ کٹو اور بھی رونا نو پیچھے لے کے جاؤ تو جدو بندہ والاں اگر نو واہ دا ہے تو انسان دا جیڑا چہرہ ہے انہاں والاں دے نال چھوپ جاندہ ہے کیونکہ ذلفہ لمیہ ہو دیا نے اور وہ جیڑا چہرہ ہے وہ چھوپ جاندہ ہے اب جیس وقت انہاں دی مانگ نکالی جاندی ہے سیمن کٹی جاندی ہے تو وہ ذلفہ جیڑی آنے ہٹتی آنے تو چہرہ جڑا ہے وہ نظران لگ بہتا ہے اب اللہ نو انہاوی پسند نہیں کہ کچھ دیر دیواز سے میرے محبوب دا چہرہ چھوپ جائے کہ میرے محبوب دا چہرہ کچھ دیر دیواز سے چھوپ جائے خالقے قائنات نے پہلے فرمایا وقت تو ہاں اے میرے محبوبہ میں نو تیرے چہرے دی قسم ہے یہ تو ایک کھلا ہوتا ہے چمکتہ بیا ہوتا ہے اور جاتاں پھر تو ظلفان وانہ ہیں اور مانگ نکال کے وال الگ کرنا ہے چہرہ نظر آنا ہے میں نو سعدادی بھی قسم ہے فرمایا میں نو تیرے ہاں ظلفان دا وانہ انہاں پیچھے لائے کہ جاناں مانگ نکالنا بھی بڑا محبوب ہے اور میں ہون دی قسم اٹھا رہے ہیں آگل کی کیتی ہے فرمایا ماں بتا ربوں کا اے میرے حبیب نہ تیرا رب تیرے تیرے نراض ہویا ہے تو نہ تینو چھڑیا ہے یعنی انہا بڑا کسیدہ خدا محبوب اتنا مہربان کہ جتنی مہربانی اس نے اپنے حبیب تیرے کیتی ہے لوگاں نے آکھا کہ حضور نو اللہ چھڑ گیا ہے اللہ نراض ہو گیا ہے خالق نے فرمایا ہے لوگ جھوٹ بول دینے بکواس کر دینے ایک قدر نہیں ہو سکتا کہ میں تینو چھڑ دے وہاں کیونکہ تینو بنایا ہی اپنے واس سے ہے جنو اپنے واس سے بنایا ہوئے پیار نل بنایا ہوئے لارڈ نل بنایا ہوئے اور اپنا محبوب ہوئے اس نے اپنا رسول بنایا ہوئے انتے واس سے ساری کائنات تخلیق کیتی ہوئے پھر ان کی میں چھڑیا جا سکتا ہے اس نے قدر چھڑیا نہیں جا سکتا اس نے جیلا مکھ ہے وہ موڑیا نہیں جا سکتا خالق کائنات نے فرمایا کہ چھڑنا تو دور ہے ولل آخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا محبوبہ تیری ہر گڑی جیڑی آوے گی پہلی نل بہتر ہوئے گی کہ تیری شان بد دی جائے گی تیرا مقام بڑھ دا جائے گا تیرا ذکر بڑھ دا جائے گا تیرے عاشق بد دے جان گے اور فرمایا والا صوف ایوتی کا رب کا فتردہ اور تیرا محبوب تینو اینا عطا کرے گا کہ تُو خوش ہو جائیں گا فرمایا کہ میں تینو اینا دیا گا کہ تُو خوش ہو جائیں گا کائنات اچھ ہر بند آن دے دعا کرتا ہے اے اللہ تُو میرے ترازی ہو جا اصلا دعا کرنے آئے اللہ تُو میرے ترازی ہو جا اے اللہ تُو میرے ماں پہ ہو تے رازی ہو جا میری اولاد تے رازی ہو جا میرے گھر علیہ تے رازی ہو جا میرے عشتدانہ تے رازی ہو جا ساڑھے سارے ہاں تے رازی ہو جا اسی دعا کرنے آئے خالقِ کائنات نے فرمایا تو میں نو راضی کرنا فرنا ہے میں اپنے محبوب نو راضی کرتا بیاں کلوہم یطربون رضائی وانا اطلب و رضا کا یا محمد خالقِ کائنات نے فرمایا میرے محبوبہ جڑی پوری کائنات ہے او میری رضا چاہ دیئے میں خدا تیری رضا چاہنا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد خالقِ کائنات نے فرمایا محبوبہ میں تینو خوش کر دیاں گا میں تینو راضی کر دیاں گا اور فرمایا یاد کر جو دنیا تے آیا ہیں اے حضورتہ ملاد میں نے کہہ دے لے کہ ملاد کتھے لکھیا ہے ملاد کتھے لکھیا ہے تو قرآن دے ویچھ لکھیا ہے خالقِ کائنات نے فرما رہا ہے اَلَمْ يَجِدْكَا يَتِيمًا فَآوَا اے میرے محبوب یاد کر جدو تو دنیا سے آیا سے تو یتیم سے تیری کی فالت میں کیتی ہے اللہ نے آقا علیہ السلام نے یتیم کیوں بنایا ہے اندھتے علماء لکھ دے رہے آقا علیہ السلام نے دنیا تھی آن تو پہلے یعبد والد صاحب چلے گئے اگر ہندے تو کوئی کہتا ہے حضور نوہ انہ نے پا لے آئے خلقِ غینات نے فرمایا ہے میرا محبوب ہے میں انو خود پالاں گا بلکہ جدہ میرے محبوب جھڑتا جائے گا انو بھی پالتا جاواں گا خلقِ غینات نے فرمایا ہے میں اپنے محبوب تھی نصبت نال لوگانو پالاں گا روگانو رنگ لائماں گا لوگانو بگڑیاں بنن گیاں تو میرے محبوب تھی وجہ تھی نال بنن گیاں خلقِ کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیریاں ساریاں ضرورتہ میں پوریاں کیتی ہیں تیری رہنمائی میں کیتی ہے یہ تو بظاہری طورتے توڑے ہوتے غربت سی پھر تو انہوں گناہ بھی میں عطا کیتی ہے فرمایا فَأَمَّلْ يَتِيمًا فَلَا تَقْحَر اے میرے محبوب یتیم نے جڑکنا نہیں اور سائل دے نال سختی نہیں کرنی اب کئی بندے کہیں دیں نیجی کہ اللہ سب کچھ عطا کرنو والا ہے کوئی شاک نہیں کہ اللہ عطا کرنو والا ہے تُس ہی پھر حضور کو لکھوں منگ دے جی اللہ نے حضور نو بنایا یہ بندنو والا ہے فرما سی منگنا تھے آپ پہ سانو پتا ہے بھی اللہ ہی عطا کرنو والا ہے کنوں نہیں پتا کہ اللہ عطا کرنو والا ہے سب کچھ اللہ عطا ہے سانو بھی پتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا ملے گا انہوں جو میرے محبوب دے دارتے آوے گا ملے گا اوسنوں جو میرے محبوب دا غلام بنے گا میں راضی ہون دے دی ہواں گا جو میرے محبوب دو غلام بھی کرے گا خلق کائنات نے انشاءت فرمایا انسان گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کیسے نہیں کیتے وقت کیتے گناہ کیتے اور ماسیت کیسے نہیں کیتے اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں اپنی کا جاننا ہے ظلم کر لیں اب نافرمانی خدا دیکھیتی ہے تمہاں بھی مدینہ جو مل دی پہی ہے یہ دا مطلب ہے کہ اللہ نے اونا اونا یہ شان عطا کیتی ہے تو اگر ہسی حضورتہ کو استغاثہ کردے پہاں حضورتہ وسیلہ پاندے پہاں حضورتہ کو دعا کردے پہاں تو اللہ نے حکم دے نال پہ کرنے ہیں اللہ نے اکھن دے کہندے پہاں اپنی مرضی نہ کوئی نہیں کرتا سانو بھی پتا ہے کہ دینا خدا نے ہے لیکن صدقہ اپنے محبوب نے ہی دینا ہے کیونکہ خلقے کائنات نے کیا نے انشاد فرمایا اگر میرا محبوب نہ ہوتا میں تو ہنو نہیں بنانا سکتا آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا حبیب نہ ہوتا میں تہنو نہیں بنانا موسیٰ نے فرمایا میرا محبوب نہ ہوتا میں تہنو نہیں بنانا سکتا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام سارے نے فرمایا اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں خلقِ قائنات نے فرمایا لَوْلَا كَلَمَا اَذْهَرْتُ الرَّبُوبِ بھی آتا اگر میں اپنا حبیب نہ بناتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرنا سی انی شان والا اللہ دا محبوب ہے تیرا خلقِ قائنات نے سنو عطا فرمایا ہے تو جتنا بھی ایتا جشن کیتا جائے خوشی کیتی جائے شریعت دائرے دے بیچ رہا ہے کہ وہ کم ہے عرصت لیری خوشی ہے محبت کرنی ہے آقا علیہ السلام دیسان فرما برداری کرنی ہے آقا علیہ السلام دادب کرنا ہے احترام کرنا ہے آپ دی عزت کرنی ہے آپ دی ناموزہ خود بھی خیار رکھنا ہے اور کسے اونے بھی گشتاکی کرنی دینا ہے آقا علیہ السلام دی کامل تابداری کرنی ہے بزرگ فرما دے نے آخری بات ہے اور ایک سا بات یاد رکھنی ہے اگر ای رکھ لئی تو میرا خیال ہے کہ کافی ہے وہ کہہ دے نے کہ کامل امتی دی نشانی کی ہے ایک بندہ کامل جڑا امتی ہے یا ایک استاد ہے اور ان دے شکیرت دی کی نشانی ہے فرمایا اگر استاد انہوں چھپا لیا جاوے شکیرت انہوں کڑ لیا جاوے تو بیکھنا ہے انہوں پتا نہ لگے بھی یہ شکیرت ہے کہ استاد ہے یعنی بلکل ان دے برگا ہوئے ان دیا ساریاں آداماں ان دیاں ہر چیز اس نے اپنائی ہوئے اگر تسی گہرانوں بیکھو گہرانیں جنہوں نے انہوں نے جنہوں نے مند دینے انہوں نے ہر گالوں نے اپنایا ہوئے اور انہوں نے چھٹ دے نہیں یعنی اگر سانوں کوئی بندہ آکے بھی آر سیڑتے ٹوپی لے لے ہو بڑی مشکل لگ دی ہے نا سیڑتے ٹوپی رکھنا سیر کج کے چلنا پگڑی دستار تو اور بات ہے نا ٹوپی رکھنا ہی بڑا عجیب لگتا ہے راکھ لئیے تو بندے آنے انوال بھی بان گیا ہے تو ایک چھوٹی ٹوپی ہے سارے چھوٹیاں جی ہیں پگڑیاں نے اور جنہوں نے سکھ نے انہوں نے پگڑی دستار رکھی ہے بندے کہنے نے ٹوپی رکھی ہے یا سیڑتے دستار رکھی ہے تو خوبصورتی کٹ جاندی ہے دنیا عزت نہیں کر دی معاشر میں جنہوں نے مقام ہو جاند ہے تاں ہی ایسی ٹوپی زرلنگنگا کرنے آنا کہتے انہوں نے پگڑی لائی ہوئے آدھی دنیا دا جڑا بھی کام میں وہ آٹھ جگہتے موجود ہیں لیکن پگڑی ہو نہ سیڑتے ہی رکھی ہوئی ہے وہ بھی دا کامیاب ہوندے ہی پہنے انہوں نے سسٹم چلتا ہی پہنا تو اگر اسی حضور دی سنت نو اپنان آنگے تو ساڑا بھی نظام چلتا رہے گا یہ بندہ حقے نا پھر میں آ کام کر لیا تو پھر منو آ ہو جائے گا حضور دی غلامی میں جنسان نو قضے پریشانی نہیں آنگی آقا علیہ السلام دی کوئی بھی سنت اپنان دے نال انسان قضے پریشان نہیں ہوتا اور اے انسان دی بلائی دے وہاں سے نے کیونکہ خلقے کائنات نے آقا علیہ السلام دی پوری زندگی نو ساڑے وہاں سے بہترین نمونہ انشاءت فرمایا ہے کہ آپ جنہی زندگی یہ آپ جنہی صیرت ہے تو ساڑے وہاں سے کیا ہے اسوہ حسنہ ہے آقا علیہ السلام دا اسوہ حسنہ بہترین زندگی جڑی ہے گزارن دا اللہ نے نمونہ پیش کیتا ہے فرمایا اگر تو سانچان دے ہو کامیاب ہو جائیے تو پھر اومے کرو جو میرے محبوب نے کیتا ہے آقا علیہ السلام دیکھو کسے بندے نے پوچھا کہ حضور میں نو نصم نماز کی میں پڑھا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اومے نماز پر جو میرے پڑھ دے نو بکھیا ہے یعنی نماز اللہ دی پڑھنی ہے نا تو اگر کوئی حضور دے طریقے دوبار نکل کے پڑھے ان دی ہو جائے گی بندہ کہ میں نماز تا خدا دی پڑھنی ہے میں نے حضور دی لوڑی نہیں میں نے وسیلے دی لوڑ نہیں تو وسیلے نو کٹ کے نماز کی میں پڑھے گا آپ نے فرمایا کہ اومے پڑھنی جو میں میں پڑھی ہے کیونکہ اللہ نے انہوں نے شان ادا کیتی ہے تو اسی حضور دے وسیلہ پار کٹ نہیں سکتے حضور دے جدا کر نہیں سکتے حضور دے دار تو پیشا جا نہیں سکتے خالق نے فرمایا اومد سائلہ فلا تنہار کہ تیرے گوھر سوالی آنگے تو تو انہوں نے جڑکنا نہیں اب پتہ لا گیا بھی یہی دار ہے جتھو جا کے منگنا ہے تو ملنا ہے انکار ایتھو نہیں ہونا ایتھو عطائی ہونا ہے آقا علیہ السلام دے دار کو دار ہے جتھو قدے نہ نہیں ہوں دی آقا علیہ السلام دی پوری سیرت دے ویچ صحابہ اکرام فرما دے کہ آپ نے قدے نہیں نہیں فرمائی عربی ویچ لا کہنے دینے لا نہیں کرنی ہوئے نا تحصیل کہنے ہیں عربی ویچ کہنے دینے لا تو صحابہ اکرام فرما دے رہے ہیں جتھو آپ نے لا الہ الا اللہ پڑے آئے نا تو دو لا کیا ہے اس تلاوہ قدے لا نہیں آکیا یعنی یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیتا تو کسے نو نا کیتی نہیں بلکہ کسے نے حضور نو کیا بھی حضور ایک بندہ آیا تو آپ بند رہے ہیں سن کچھ تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک آدمی لیٹ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ جا یار فلانے دو کہا ہے میرا نال ہے انجھے گل جا کے اتنوں جنہ سمان چاہید ہے لے لے میں انہوں آپ پہ کردہ دے لانگا ادار میرا نال ہے کہ خود تلیلہ تو میں اس تا ادار خود ادا کر دیا گا تو پاس ایک حضور تا خیرخواہ بیٹھا ہے کہتا حضور تا انہوں کو اللہ نے انہوں نے مکلف بنایا ہے جسی بنددے پہس ہو اب بند شہیان بنددے نے تو شہر ختم ہو جاوے تجھے رہے کے انہیں ضروری تو نہیں کہ سینہ انہوں بھی دیکھی کلنا ہے استطاعت میں آ رہی ہے نا کہ جنہ بنددے ہو ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے تو یہ ساڑھی گال ہے حضور تھی یہ گال نہیں ہے تو حضور تا خیرخواہ نے فرمایا کہ حضور تا کو مکلف ہو یہ لیٹ خود آیا ہے بندیاں کیا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ تو انہوں نے گال کی تھی تو حضور تا چہرے تا رنگ تبدیل ہو گیا جلال جاگے غصے میں جاگے نراض ہو گئے یہ تو انہوں نے بیکھیا کہ حضور تا طبیعت بدل گئی ہے کہتا ہے سونے ہاں کسی اور بندو اللہ نے تنہوں بنایا ہی بندنواز سے ہے کہ تو ساں خوب بندو اللہ نے تو انہوں بنایا ہی بندنواز سے ہے جب وہ نئے گال کی تھی تو حضور تا چہرہ مسکران لگ بیا ترو تازہ ہو گیا اور آپ خوش ہو گئے یعنی اگر حضور کو منگیا جاوے تو حضور بھی خوش ہوندے نہیں اور اللہ بھی خوش ہوندے ہیں بات نہیں کہ یہ حضور کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ تو حقیٰ علیہ السلام دہدار ہے کہ تو جناوی منگیا جاوے ایک تنہ نہیں ہوندی اور ایک حضور خالی نہیں بھیج دے اور دوسرا ہے کہ حضور بھی خوش ہوندے نہیں اور اللہ بھی خوش ہوندے ہیں کیونکہ حقیٰ علیہ السلام نے فرمایا عطا اللہ کردہ ہے تو بنددہ میں ہاں جنا بنددہ پہ ہے اسی ہوندے کو لئے لینا ہے اب جس نو جو عطا کر رہے ہیں وہ خالق ہے لیکن عصا اللہ نے منہ ہے حضور دہ بنا کے حضور نے جس سے آئے کہ اللہ ہے جو اسے ماندے ہیں تو حضور جو ہے جو اللہ نے آپ نے شان عطا کی تھی انہوں کوئی بدل نہیں سکتا اور آپ نے ذکر انہوں کوئی کام نہیں کر سکتا نہ کوئی گھٹا سکتا ہے جیسے جگہ دے جیسے ہمیں اللہ کا ذکر ہونا ہے تو ڈالی حضور کا ذکر ہونا ہے اور ہوندہ رہنا ہے اور انشاءاللہ ہے بڑھتا رہنا ہے کئی آئے کئی چلے گئے لیکن حضور دی جیدی شان ہے نہ کوئی گھٹا سکیا ہے نہ کوئی کام کر سکیا ہے نہ کوئی کار سکے گا کیونکہ اندھی وجہ یہ ہے اللہ نے خود وعدہ کیتا ہے اے میرے محبوب میں ترے دینوں سارے عادے غالب کرانگا کسے رچنگا لگے تو پامے نہ لگے کامیاب تو ہوئے گا تیرا دین ہوئے گا تیرے مننن والے ہوئے گا واہ اللہ تعالیٰ عمل دی تفیقہ تعالیٰ فرمائے واخر داواہو احمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر اللذی خلق الملک والحیاد ليبلوکم ایوکم احسن وعمالا وهو لذید الغفور اللذی خلق سبا سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفابط الفرج البصر هل ترى من الفطور ثم ارجی البصر كرتين ينقلب لیك البصر خاصیا وهو حصير ولقد زیننا السماوات دنیا بمصابح وجعلناها رجوما للشیاطین وآتدنا لهم عذاب الصیر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ لَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَلَيْمٌ بِذَا تِسْخُدُورِ وَالَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ مِنْ عَدُونِ الرَّحْمَنِينَ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورِ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِ أَهْدَا أَمْ مَنْ يَمْشِي سُوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي يَنْشَاكُمْ وَجَعَالَ لَكُمْ السَّمَا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِلَّا كُلْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَدَى اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِئَتْ أُجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِلَ هَذَا الَّذِي كُلْتُمْ بِهِ تَتْتَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُ مِنْ أَهْلَكَنِيَ فَلَمَا أَنَّمَا أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ ذَوَكَلْنَا فَسَدَى لَمُونَ مَنْ وَفِي طَلَالٍ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُ مِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ بِمَّا أَسْبَحْمَنِ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم صلی على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحرم شمس دوحا بدر الدجا صدر الاولا نور الهدا کاف الورا مسباح الولام جمیل الشیم شفی الامم صاحب الجود والکرم والله آصمه و جبریل خادمه والبرق مرکبه والمراج سفره و صدرات الملتها مقامه و قاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلین خادم النبيین شفیع المذنبین آنيس الغریبین رحمت للعالمین راحة العشقین مراد المشتاقین شمس العارفین اسراد السالكین مصباح المقربین محب الفقراء و الغرباء والیدام والمساکین سيد الثقلین نبي الحرمین مام القفلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشتاقین و رب المغربین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولانا سقلین یا بالقاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا بالمشتاقین یا بالمشتاقین بن نور جمالی سب ملکے بڑے بالا واللو تاکہ کمالی تشفت تتابع دماری حسن دمی و خصال سلو و لئے و عالمی و اصحابی و صلیم و صلیم کسیرن کسیرن بدا الصلاة و السلام عليک یا سیدی یا رسول اللہ و آلالک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی رحمت للعالمين سبحان ربک رب العزد عما یصفون و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بسم اللہ شامل ہوئے صدقہ و خیرات کی تا اپنے محبوب علیہ صلی اللہ و سلام دی ولادت باف سعادت برکت دنال قبول فرما اس مقام دے میٹرن دنال اس ذکر کرن دنال یا پاک بردگار اگر اس طرح کوئی کمی بیشی ہوگی اپنے محبوب دن صدقہ در گزر فرما جو نیک عمال تیری بارکت مقبول ہو گئے انہا دا سواب تیرے محبوب تی بارکت حدیعہ پیش کرنے قبول فرما آقا علیہ صلی اللہ و سلام برکت دنال آپ دے وسیل دنال آپ دے توصل دنال یا پاک بردگار تمام امیاء اکرام علیہ صلی اللہ صلی اللہ تمام بیت اتحار تمام علیہ سلام جتنے حاضرین تمام حاضرین دے عدید و قارب جہاں تو جا چکے سب دروہ پیش کرنے قبول فرما سب بخش فرما سب دیاں کبران تے کروڑ حرام تہا نزول فرما اپنے محبوب علیہ صلی اللہ سلام جتنے سن رہنے یا مستد موجود نے سب دیاں دیاں نیک خواہشات خوریاں فرما سب دیاں مشکل آسان فرما جو بیمار نے انہا نصیت یابی نصیب فرما سوسی طور تے یا پاک بردی یار ماجین انہا نصیت تندرستی عطا فرما اس تکلیف جو مبتلا نے انہا نو اس تکلیف جو شفایابی نصیب فرما جو مقروض نے کر دے دو خلاصی نصیب فرما یابی بردی سب دیاں اولاد نو نیک بنا سب دیاں اولاد اپنے والدین دیاں 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 یابی بردی اپنے محبوب علیہ السلام جسد کے نال سب دے گھرہ ویج رزق دے آمال دے برکت عطا فرما اپنے محبوب علیہ السلام دی غلامی نصیب فرما آپ دی اطاعت اور فرما برداری دی توفیق عطا فرما یابی بردی گار حرام طیب طیب طاہرین دی حاضری نصیب فرما غیبی مدد فرما غیبی اسباب پیدا فرما یابی محبوب علیہ السلام دی حاضری نصیب فرما یابی بردی گار اپنے محبوب علیہ السلام دی پوری امت دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی اسے کام نصیب فرما اس محلے دے علاقے دے مسجد دے تمام حاضری دے خزیفہ دل و کرم فرما یابی سب دوں دشنا دوں شیعاتین دوں حاستان دوں محفوظ فرما دین اور دنیا دیا بھلائیا نصیب فرما جہری اور بادنی دور دے مالا مال فرما اپنے محبوب علیہ السلام دی آمد دی برکت دنال ساری تمام نیک دوام قبول فرما اور ساری حاجات پوری فرما مشکلات آسان فرما اپنے محبوب علیہ السلام دی محبت فرما رب آتینا فی الدنیا حسنت وفی آخرت حسنت وقی نازم النار وصلا اللہ تعالی علیہ حبیب سیدنا ومولانا محمد وعالی وصلا ومعین رحمت دیکھ یا رحمت اللہ رحمت